اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیسی گی بنانے کی ریسپی جس کو ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ بھی ایزیلی بنا لیں گے یہ میری مدر کی بہت ہی سپیشل ریسپی ہے وہ خود ہی گھر پر دیسی گی بناتی ہوتی ہیں تو آج بھی وہ دیسی گی بنانے لگی تھی میں نے سوچا کیوں نہ میں ویڈیو بنا لوں اور ویسے بھی آپ سردیاں آ رہی ہیں تو دیسی گی تو ڈیلی چاہیے ہوتا ہے اور اگر مارکر سے لے تو اس کا پرائز بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بہت ڈیٹیل سے شیئر کروں گی کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو گھر پر مجود ہوتی ہیں اور ہم ان سے ایزیلی دیسی گی بھی بنا سکتے ہیں تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں دودھ کو اوباننے کے بعد جو اس کے اوپر ایک موٹی سی لیئر بن جاتی ہے جس کو ملائی بھی کہا جاتا ہے اس کو تقریباً بیس دن کے لیے فریج میں سٹور کیا ہوا ہے ملائی کو ڈالیں گے ایک پریشر میں آپ چاہے تو اس کو کسی دیکچی کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ملائی کو گھوٹا لگانے کے لیے ہمیں مدانی کی ضرورت ہوگی آپ چاہے تو اس کو جاگ کے اندر بھی بنا سکتے ہیں لیکن جاگ کے اندر مکھن اتنا اچھا نہیں بنتا جتنا مدانی کے ساتھ بنتا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے ملائی کو اچھی طرح سے گھوٹا لگائیں گے اور یہ دیکھیں ملائی کتنی اچھی طرح سے مکس ہو رہی ہے اس کے بعد ہاف گلاس نیم گرم پانی ملائی کے اندر ڈال دیں گے اور ایک بار پھر اچھی طرح سے اس کو گھوٹا لگائیں گے جتنی اچھی طرح آپ گھوٹا لگائیں گے اتنی ہی جلدی مکھن تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے مکھن بلکل تیار ہو گیا ہے اس کے بعد ہینڈز کی ہیلپ سے مکھن کو نکال لیں گے اور جو لسی رہ جائے گی اس کو چاہے تو آپ ویسٹ کر دیں یا آپ اس کی کڑی بھی بنا سکتے ہیں جس کی ریسپی میں نے بہت ڈیٹیل سے شیئر کی ہوئی ہے اور میں ایک بار پھر ڈسکریپشن میں اس کی لنک ایڈ کر دیتی ہوں آپ اگین وہاں سے کڑی کی ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں مکھن کو باہر نکال لیا ہے اور اب یہ برطن میں صرف لسی رہ گئی ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی اچھی طرح سے مکھن تیار ہو گیا ہے اب آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا پراتھے کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں یا اس کے اوپر چینی ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں سبھی صورتوں میں اس کا ذائقہ بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے لیکن کیونکہ آج ہم اس کا دیسی گی بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم صرف دیسی گی کے لیے ہی اس کو یوز کریں گے مکھن کو پریشر میں ڈال کے دو منٹ کے لیے فل فلیم پر رکھیں گے اور جب مکھن میلٹ ہو جائے تو چولے کے فلیم کو لو کر دیں گے اور تقریباً بیس منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پر پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں جی تھوڑی دیر بعد ہی گی بننا سٹارٹ ہو گیا ہے اور صرف بیس منٹ میں مکھن کو لو فلیم پر رکھنے سے دیسی گی بلکل تیار ہو گیا ہے اور ما شاء اللہ سے اس کی اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے کہ سارے گھر میں پھیل گئی ہے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر خشبو اور ذائقے کی بات کی جائے تو بزاری دیسی گی سے کبھی بھی یہ دونوں چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی سٹینر کی ہیلپ سے گی کو سٹین کر لیں گے تاکہ جو اس کے پارٹس نظر آ رہی ہیں یہ اس سے باہر نکل جائیں اب آپ نے ویڈیو دیکھتے ہی ملائی کو سٹور کرتے جانا ہے اور پھر اس کا دیسی گی بنا کے اپنے گارباروں کو ضرور سرپرائز دینا ہے اور بلیو می آپ کو بہت ہی اچھا اور پازیٹیو فیڈ بیک ملے گا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ